اسلام علیکم بندہ اناچیز فیصل شبیر آج آپ کو گائیڈ کرے گا یوٹیوب کے کچھ یوسفل اور امیزنگ ٹپس ٹرکس اور فیچرز کے بارے میں ان میں سے کچھ فیچرز ایسے ہیں جنہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور آرریڈی یوز کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی ان یوسفل فیچرز سے ناواقف ہیں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں یا یوٹیوب کو ایز ای ویور دیکھتے ہیں تو یہ فیچرز ٹپس این ٹرکس آپ کے بہت کام آئیں گی تو چلی جانتے ہیں کہ یہ فیچرز کون سے ہیں اور انہیں کیسے یوز کرنا ہے آپ کو یوٹیوب ویڈیو میں کوئی خاص پارڈ پسند آتا ہے یوسفل لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کا لنک اپنے فرنڈ کو شیئر کرنے لگتے ہیں تو شیئر کرنے سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا امیزنگ کام کر لیا کریں سمپلی آپ نے اس ویڈیو کے لنک کو پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے question mark add کرنے کے بعد t press کرنا ہے اس کے بعد آپ نے type کرنا ہے is equal to اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ time set کر دینا ہے مثال کے طور پہ آپ اپنے فرنڈ کو اس ویڈیو کا ایک منٹ دس سیکنڈ کے بعد والا part دکھانا چاہتے ہیں تو آپ type کر دیں گے اس کو seconds میں ہم کر دیتے ہیں 70 اس کے بعد آپ نے set کر دینا ہے اور اب جب آپ اس لنک پہ کلے کریں گے تو آپ کی ویڈیو اسی سیکنڈ سے play ہوگی یہ دیکھیں ایک منٹ دس سیکنڈ سے آپ کی ویڈیو play ہو چکی ہے کافی useful feature ہے اسے use کریں اسے برپور فائدہ حاصل کریں اگر آپ کا phone family phone ہے اور اس پہ mostly youtube watch کی جاتی ہے تو youtube کے setting menu میں اس option کو ہر حال میں ابھی on کر لیں youtube کے setting menu میں آ جائیں setting میں click کرنے کے بعد آپ نے choose کرنا ہے general یہاں پر نیچے آپ کا option ملتی ہے restricted mood اس کو اپنے on کر دینا ہے اس سے آپ کے phone پہ آنے والی ویڈیوز میں سے almost 90% ولکر ویڈیوز remove ہو جائیں گی جس سے آپ کے family members بے فکر ہو کے youtube use کر سکیں گے family phones کے لیے یہ option بہت زبردست ہے ایک اور option بھی ہے آپ play store سے youtube kids install کر لیں اس کے بعد اپنے بچوں کو جب بھی آپ phone دیں تو youtube kids open کر کے دیں جب آپ youtube open کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہمیشہ کچھ ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں ایسے channels آ جاتے ہیں جنہیں آپ نے subscribe بھی نہیں کیا ہوا اور وہ چیزیں آپ کو پسند بھی نہیں تو ایسے channels اور ایسی ویڈیوز کو اپنی youtube timeline سے out کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا کام کر لیا کریں تو آپ جس ویڈیو کو یا جس youtube channel کو اپنی youtube timeline پر نہیں دیکھنا چاہتے اس کی ویڈیو پر آپ نے three dots پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو دو options ملے گی not interested اور don't recommend channel ان دون options پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ اس channel کی اور اس طرح کی ویڈیوز آنا stop ہو جائیں گی آپ میں سے بہت سے لوگ youtube ویڈیوز کو forward backward کرنے کے لیے double tap سے کام لیتے ہیں جبکہ youtube app کے اندر اس کام کے لیے ایک amazing hidden feature بھی موجود ہے usually جب آپ نے اپنی ویڈیو کو آگے پیچھے skip کرنا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے کرتے ہیں اس کی بجائے اگر آپ timeline پر اوپر کی طرف slowly swipe کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پوری timeline آ جاتی ہے ویڈیو کی آپ جہاں سے جس part کو دیکھنا چاہیں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پوری ویڈیو کا view آ جاتا ہے کیونکہ double click forward سے آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ اگلا scene کیا ہے لیکن اس میں آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اگلا scene کیا آنے والا ہے آپ میں سے جو لوگ اپنے phone میں mostly youtube use کرتے ہیں تو آپ کے youtube use کرنے سے آپ کے phone میں temporary files بنتی ہیں history بنتی ہے ترہ ترہ کا record بنتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے phone میں کسی قسم کی temporary files نہ بنیں کوئی record نہ بنیں history نہ بنیں تو youtube use کرنے سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا کام کر لیا کریں اس کے لئے simply آپ نے اپنے profile icon پہ click کرنا ہے یہاں پر آپ کا option ملتی ہے turn on incognito اس کو اپنے on کر دینا ہے اس کے بعد جتنی دیر بھی آپ youtube کو use کریں گے اس پہ جو کچھ بھی watch کریں گے اس کی history نہیں بنے گی نہ ہی اس کی temporary files بنے گی یہاں پر آپ کو mention رہے گا you are incognito جب آپ نے اس کو off کرنا ہو اس پہ click کریں گے turn off on incognito اس کے بعد youtube app normal condition میں واپس آ جائے گا تو اس feature کا positively use کریں آپ میں سے بہت سے لوگ youtube videos کو vertical میں ہی دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو youtube videos کو ہمیشہ landscape mood میں دیکھتے ہیں ان کے لئے ایک چھوٹی سی tip جب آپ youtube پہ ویڈیو watch کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹ آپ نے اوپر کی طرف swipe کرنا ہے آپ کی ویڈیو landscape میں آ جائے گی اور جب آپ نے واپس standard mood پہ جانا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف swipe کر دیں آپ کی ویڈیو واپس آ جائے گی اگر آپ اپنے phone میں mostly youtube کو use کرتے ہیں اپنے mobile data پر یا wifi پہ تو youtube کے setting menu میں ایک useful setting آپ کے لئے موجود ہے youtube کے setting menu میں آ جائیں اور یہاں پہ آپ نے option choose کرنی ہے video quality preferences اب یہاں پر آپ کو دو طرح کی categories کی setting ملتی ہے اگر آپ اپنا internet اپنے mobile data پہ use کرتے ہیں تو اس کی الگ setting کریں wifi پہ use کرتے ہیں تو اس کی الگ setting کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی play ہونے والی ہر ویڈیو hd quality میں play ہو تو آپ دونوں طرف ان option کو choose کر لیں اب اگر آپ mobile data user ہیں اور کم data use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس option کو on کر لیں اس طرح اس setting کے اندر آپ اپنے mobile data کے لئے اور اپنے wifi کے لئے الگ الگ setting کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اپنی youtube ویڈیوز پہ double tap کر کے اپنی ویڈیو کو forward یا backward کرتے ہیں تو وہ 10 second کے gap سے forward یا backward ہوتی ہے جس سے آپ کا مطلوبہ part اکثر آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا تو forward backward آپ کی مرضی کے حساب سے ہو اس کام کے لئے یہ setting کر لیں تو simply آپ نے 3 dot پہ click کر کے setting میں آ جانا ہے یہاں پر آپ نے choose کرنا ہے general اور یہاں پہ آپ کا option ملتی ہے double tap to seek یہاں پر آپ easily set کر سکتے ہیں کہ double tap کرنے سے آپ کی ویڈیو کتنے second forward ہو یا backward ہو آپ جو بھی second choose کرنا چاہے اس پر tap کر دیں گے اور آپ کی وہی setting save ہو جائے گی forward back کرنے کے لئے ایک طریقہ اور بھی ہے آپ اپنی ویڈیو پہ hold کر کے رکھیں اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو جیسے چاہیں forward back کر سکتے ہیں یہ بھی useful way ہے اگر آپ رات گئے تک youtube کو use کرتے ہیں اس پر وقت گزارتے ہیں تو youtube کے setting menu میں سے اپنے لیے یہ setting لازمی کر لیں تو آپ نے profile icon پہ click کر کے youtube کی setting میں آ جانا ہے یہاں پہ اپنے click کرنا ہے general پر یہاں پر آپ کو option ملے گی appearance اس میں آنے کے بعد آپ نے click کر دینا ہے dark theme پہ لیں جی آپ کی مکمل youtube dark mood میں آ چکی ہے اب آپ جتنی در چاہیں youtube کو use کریں light theme کی بنسبت dark theme کے اندر آپ کی آنکھیں کم effect ہوں گی تو یہ تھے youtube کے چند amazing اور useful tips, tricks and features کونسا feature آپ کو useful لگا کس feature کے بارے میں آپ آل اڈی جانتے تھے اور کونسا feature آج آپ کے لیے نیا تھا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر سے ملاقات ہوگی till then do whatever you want لیکن اس دنیا کی آسانیوں کی دوڑ میں اس دنیا کو ہرگز مت بھول جائیے گا وہاں پہ آسانیوں کے لیے اپنی نمازوں کو ان کے وقت پابندی سے ادا کرتے رہیں اپنا ڈھیر سر اخیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم